اردو اسٹورینز میں خوش آمدید ناظرین اکرا بکرا بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبح کرو تو وہ بولے کیا تم ہم سے ہسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پنہا مانگتا ہوں کہ نادان بنوں انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بھوڑا ہو نہ بچھڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو انہوں نے پھر کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرض انہوں نے اس بیل کو زباہ کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو باہم جھگڑنے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص بہت مالدار تھا اسی کی قوم کے کسی شخص نے جو اس بوڑھے کا قرابتدار تھا اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال پر قابض ہو جائے جب دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ اس مقتول کے دروازے پر جمع ہو گئے اور قاتل کے بارے میں قیاس ارائیاں کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے تو کسی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے دریافت کر کے تمہیں قاتل کا نام اور پتا بتا دیں چنانچہ جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے اس شخص کے قاتل کے بارے میں انہیں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل زباہ کریں لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا وہ ان سے مزاگ کرتے ہیں یعنی وہ تو ان سے قاتل کا نام اور پتا معلوم کرنا چاہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کا حکم ہے کہ وہ ایک بیل زباہ کریں اس روایت میں آگے چل کر ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو قرآن شریف میں آیا ہے اور جسے ہم ویڈیو کے شروع میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل زباہ کریں تو پہلے تو انہوں نے اسے مزاق سمجھا اور اس کے بعد اس کے بارے میں ترہا ترہا کے سوال کیے اور آخر کار اس بیل کو زباہ کیا پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان سے کہا گیا کہ وہ اس زباہ شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو ماریں تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا پھر جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے حوالے اور دیگر مفسرین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہیں اس بیل کو زباہ کرنے کی وجہ بتائی گئی یعنی اس زباہ شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کے بارے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے سب کچھ بتا دے گا پھر جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلقہ قرآنی آیات کی تفاصیر کے حوالے سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی منشاہ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی کہ وہ اس طرح بھی مردوں کو زندہ فرمایا کرتے ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام نوہے انسان کو ان کی موت کے بعد فرد واحد کی طرح دوبارہ زندہ فرمائیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا